مجھے ایک چیز بتائیے گا ذرا کلبوشن جادیو کی بات کر رہے ہیں اے سرونگ نیول آفیسر جو میں کہتا ہوں اکثر کہ جب ہم نے کلبوشن جادیو کو ریس کیا تو سٹیٹ ٹیررزم جو انڈین سٹیٹ ٹیررزم کی بطرین مثال جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے فیس آف کلبوشن جادیو ایک سوال باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں کل ہم اس پر پورا پروگرام بھی کر چکے ایک سوال جو میرا آپ لوگوں سے ہے آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی جب سیشن چل رہا ہے بل کی صورت میں آتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز اس کے اندر اپنا ویو پوائنٹ کرتی ہیں وائی آرڈیننس that's the major point جس کے اوپر اس اس specific area کے اندر حکومت کے اوپر بڑی نکتہ چینی ہو رہی ہے جی دیکھیں تین چیزیں پہلی یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی international court of justice میں جانے کی یہ کب ہوا یہ noon league کے دور میں ہوا انہوں نے اس کو accept کر لیا کہ جی ٹھیک ہے پھر ایسا وکیل بھی دیا جس کو کہ کوئی preparation ہی نہیں تھی ایسا لگتا تھا کہ وہ صرف خانہ پوری کے لیے وہاں پر گئے ہوئے ہیں اس کے بعد مقصد ہے جب آپ نے accept کر لیا تو پھر جو jurisdiction وہ لگاتے ہیں جو قوانین کی شک وہ لاتے ہیں اس پہ عمل درامت کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے ہم نے تو دوہزار سولہ میں جو مقصد ہے انہوں نے حالات بنایا وہ آپ سارا کچھ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ ہر طرح سے اس کو way out دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے یہ تو ہم نے آ کے اس کو seriously take up کیا اور کیس کو بہت talentedly اور lawfully اس کو وہاں پہ contest کر کے ہم نے اس level پہ لے آئے کہ اب آپ جو ہے انہوں نے جو اب دیا verdict ہے کہ اس کو جو ہے اجازت ملنی چاہیے کہ کم از کم وہ اپنا جو ہے لائر اپنا کرے جو فیصلہ ہوا ہے اس کے اگینسٹ وہ اپنی ریویو پٹیشن کر سکے جی نہیں وہ اپنا جو ہے اس کے اگینسٹ اس کو ریٹ پٹیشن کر سکے اب ریٹ پٹیشن کے لیے انہوں نے کہا لیکن جبکہ انڈیا نے کہا تھا کہ جی اس کو ہمیں واپس کیا جائے اس نے کہا جی یہ ہم نہیں کر سکتے ہم آپ کو ہم پاکستان کو یہ dictate نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی زمین سے اس کو پکڑا ہے تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا رائٹ جو ہے اس کو ریٹ پٹیشن کا فیصلے کے اگینسٹ وہ دیا جائے تو اسی سلسلے میں ہے وہ یہ ہوگا تاکہ قانونی تقاضے جو ہم خود مان چکے ہیں ان کو پورا کیا جائے وہ پورے ہو جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جس حد تک میں اس کیس کو اٹھا کے مقشد گڑے سے نکال کے باہر لا کے دوبارہ اس کو ریپالش کر کے فٹ کی ہے انشاءاللہ آگے بھی ٹھیک ہو رہا کہ کہیں نہیں جا رہا رہے جیب اب نہ ہو جائے اور مجھے تو نام بھی اس کا یاد رہتا ہے ابراہیم بھائی میرا سوال صرف یہ تھا کہ اس وقت سیشن چل رہا ہے تو آرڈیننس کیوں لانے کی ضرورت تھی اس وقت سیشن چل رہا ہے تو وائی آرڈیننس وائی نوٹ ریگلر بل اور اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی گورنمنٹ اور اپوزیشن بینچرز کی سر وہ ٹائم لیمٹ کا کوئی ایشو ہے اس میں تاکہ وہ اس میں انٹرنیشنل کوڈ آف لاو کے مطابق ہم نے وہ فلفل کرنا ہوتا ہے یہ تو چاہیں گے کہ تاکہ اس کو اگر اس میں لے کے آتے ہیں تو فردر ڈیریل کرنے کے لیے تاکہ وہ مقصد ہے کہ دوبارہ کسی اور اس پر سٹینڈ لے کے دیکھیں جی ہمیں آپ نے کہا آتا ہے انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا ٹھیک تو ہم وہ چیز اس کو اس کو شوٹن کرنے کے لیے میں اس پہ چھوڑنے کے لیے کیا جا رہا ہے یہ کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا